پاک ٹی فینس پاکستان نے ایسی کاؤنسی ٹیکنالوجی بنا لی ہے جو کسی دوسرے ملک کے پاس ممکن ہی نہیں ہے اور اگلے کئی سالوں تک بھی اسے کوئی نہیں بنا سکتا لیکن ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کا علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر ہوتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انویل ویڈیو کی نوٹفکیشن وہ آسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناصرین چل کر آج کی موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظنگ رمی اکل کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی کہ کوئی ایک اس پر قبضہ جمع کر بیٹھ جائے پیارے دوستو اللہ پاک نے مسلمانوں اور غیر مسلم کو بھی عطا کی ہوئی ہے جسے کوئی بھی چائے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کسی کام میں بھی استعمال کر سکتا ہے اس لئے پاکستان سے جیلس ہونے والے جیلس نہ ہوں اب خود بھی کوشش کرو اور ایسی ٹیکنالوجی بناو اور جیسے ہم خود پر فقر کرتے ہوئے یہ بتانے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس فلان ٹیکنالوجی موجود ہے اس طرح آپ بھی ایسی ٹیکنالوجی بناو اور دنیا کو دیکھاؤ دوستو آج کی ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننے کے بعد آپ بڑے فقر سے اپنے اور اپنے چانے والوں کو بتا سکیں گے کہ الحمدللہ پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوج ٹیکنالوجی موجود ہے کیونکہ دوستو آج میں آپ لوگوں کو جن ٹیکنالوجی اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ٹیکنالوجی اتنی کمال کی ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے پاکستانی ہونے پر فقر محسوس ہو رہا ہے نزنگ رمی ٹیکنالوجی کی بات کرنے سے پہلے میں ان غیر مسلم دوستوں سے مقاتب ہوں جو ایک تو پاکستان کے خلاف غلط لینگوج استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ تانہ دیتے ہیں کہ پاکستان کو ٹیکنالوجی سے دھیان ہٹا کر پاکستان کی گربت پر دھیان دینا چاہیے تو میں رض کرتا چلوں کہ پاکستان میں آپ کے مقابلے میں گربت دو فیصد بھی مجود نہیں ہے آپ کی گربت تو کم از کم ستر فیصد آبادی میں مجود ہے نزنگ رمی اب بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں نزنگ رمی نمبر ون نظرین محترم آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آخری ٹیکنالوجی ہے کیابلا جو پاکستان نے تیار کی ہے محسوس دوستو اگر ایسا وقت آتا ہے کہ پاکستان کی آرمی کو دشمن کے علاقے میں انٹر ہونا ہو تو پاکستان آرمی اس انٹی مائن رولر کو اپنے ٹینکوں اور تمام دوسرے تیاروں سے آگے رکھا کرتی ہے اور اس کا کام جی ہوتا ہے کہ اگر دشمن نے اپنے علاقے میں انٹری کے راستے پر کہیں بھی مائن بلاسٹ رکھے ہوں تو یہ انٹی مائن بمبوں کو خودکار نظام کے ذریعے تلاش کر لیتی ہے اور ساتھ اس بمب کو نستنبود کر دیتی ہے اس انٹی مائن رولر میں ایسا سسٹم نصب کیا گیا ہے جو شواؤں کے ذریعے زمین کے اندر چھپے ہوئے بمبوں کو تلاش کر لیتی ہے اسے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک اور دوست ملک نے ایجاد کیا ہے اس میں چھپن ایم ایم کی ایک عام گلاسک وینڈو ڈبل سکین سکیپ فلو بھی مجود ہے اس میں دو آدمیوں کے بیٹھنے کے جگہ بھی مجود ہوتی ہے اسے ایک ڈرائیو کرتا ہے جبکہ دوسرا برودی مواد کو تباہ کرتا ہے نظرین محترم یہ آرمٹ وحیکل بریج ہے یہ وحی بریج ہے جو پاکستان ان مقامات پر استعمال کرتا ہے جہاں سے ٹینک اور گاڑیوں کے گزرن والے جگہ پر پاڑی آ جائے جہاں راستہ بند ہو یا کئی کھندوں کو اور اگر کسی نیر سے گزر نہ ہو تو ابھی یہ وحیکل بریج استعمال کیا جاتا ہے سادہ الفاظ میں یہ آرٹیفیشل پول ہے جو درانے اپریشن استعمال کے لیے بنایا گیا ہے ایسے چار وحیکل بریج ایک دوست ملک سے خرید کر اڈوانس ٹیکنالوجی میں تیار کرنا پاکستان نے شروع کر دیا ہے نظرین محترم یہ ٹیکنالوجی کو پاکستان بزادتے خود بناتا ہے نظرین محترم یہ ٹیکنالوجی اتنی مضبوط بنائی گئی ہے کہ اگر اس کے نیچے طاقتور ترین بم بھی پھٹ جائے تو اسے تھوڑا سا بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا مجدد دوستو یہ ڈریگن بھیگن آرمی کے لیے راستہ صاف کرنے اور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو جس راستے سے پاکستان آرمی کی گاڑیاں اور ٹینک گزرتے ہیں اگر اس راستے میں کہیں کوئی مائن ہو تو اس میں ایسا سسٹم لانچ کیا گیا ہے کہ اس کے برودی مواد کو پھٹنے کی مولد دیے بغیر بہت دور آٹومیٹک طریقے سے پھیکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر کسی طریقے سے کوئی بمپ اس کے نیچے آ کر پھٹ جائے تو اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا نزنگ رامی نمبر فور الکالد وحیقل بریج دوستو اس ٹیکنالوجی کو پاکستان اور چین نے مل کر بنایا ہے جہ وحیقل طلاب گڑے اور ٹوٹے پھوٹے مقامات پر بریج کی صورت میں راستہ بنانے کے کام آتا ہے دوستو ان کتاد پاکستان کے باس دست ہے اور اس ٹیکنالوجی کو مزید اڈوانس بنانے کے لیے کام جاری ہے نزنگ رامی نمبر فائیو مائن ڈسپوزنگ سسٹم دوستو اس ٹیکنالوجی کو پاکستان نے خود بنایا ہے اور اسے اس طرح اڈوانس بنایا گیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں یہ مائن پانچ سو مزیل دشمن کی فوج پر فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ اگر دشمن کی ایک لاکھ پوج ایک مقام پر کھڑی ہے اور اس فوج پر فائر کیے جائیں تو کتنی دیر میں ایک لاکھ پوج ختم ہو جائے گی یہ دشمن کے لیے انتحاد سے زیادہ مولک ترین اتھیار ہے نزنگ رامی نمبر سیکس ٹائپ ایٹی فور دوستو یہ ایک مائن لائن راکٹ سسٹم ہے جو پاکستان نے چین سے خریدا ہے پاکستان کی یہ ٹیکنالوجی بھی انتائی طاقتور ہے یہ ٹیکنالوجی جنگ کے دوران دشمن کو زمینی طور پر نست نبود کر دینے کے لیے بنائی گئی ہے اس میں راکٹ گن سسٹم بھی نسب کیا گیا ہے دوستو اس سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے تمام تر ٹیوبز میں تین تین راکٹ لوڈ ہوتے ہیں اور ایک وقت میں دشمن پر چوبیس راکٹ فائر کر سکتا ہے نظیم اترم اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک ہی وقت میں دشمن پر چوبیس راکٹ فائر کیے جائیں تو دشمن کا کیا حال ہو سکتا ہے دوستو یہ وہیکل ایک وقت میں سات ہزار آٹھ سو کلو گرام کا ویٹ اٹھانے کی مکمبل صلاحیت رکھتا ہے اس وہیکل کو درف شارٹ رینج میں حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی جنگ کے دوران فیس ٹو فیس حملہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں جو راکٹ استعمال کیے چاہتے ہیں ان کے رینج بھی انتالیس کلومیٹر رکھی گئی ہے نظیم اترم نمبر سیون ایم ایٹی ایٹ اے وان ریکاوری وہیکل دوستو یہ وہیکل پاکستان نے امریکہ سے خریدی ہے پاکستان کے پاس ان وہیکل کی تداد بامن ہے یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس سے جنگ کے دوران آرمی کی گاڑیوں یا ٹیکنالوجی کو نقصان ہو تو انہیں موقع پر اس وہیکل کے ذریعے ریکاور کیا جا سکتا ہے یعنی جنگ کے لیے فال ٹھیک کرتے ہوئے پھر سے مدان موتارا جا سکتا ہے اس دوران جنگ یا کسی اور مقام پر گاڑی یا ٹینک کسی گھڑے میں پھنس جانے کی صورت میں اس سے نکالا جا سکتا ہے ناظنگ رامی ویسے تو پاکستان کی ٹیکنالوجی کی اب کوئی بھی حد نہیں رہی کیونکہ پاکستان آئے روز نئی اجداد اور نیٹ زائن تیار کر رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ایک ایسی دات سے ٹیکنالوجی تیار کی جائے گی جسے نیوکلر سے بھی تباہ کرنا ناممکن ہو جائے گا کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا میں بہت سے ایسی داتیں پیدا کی ہیں جو انتائی قیمتی ہیں جو دوسرے ملکوں کو مجسر نہیں ہیں اور وہ قیمتی داتیں الحمدللہ پاکستان میں مجود ہیں مگر فیلحال ان کا ذکر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پاکستان کا ساسا اور آنے والا کل ہے شاید اس لئے گزوہن کی پیش کوئی کی گئی تھی کیونکہ اس وقت تک پاکستان نے انتائی طاقت پر ہو جانا ہے اور مسلمانوں کے لئے یہ وہ خوش کبری جو چودہ سو سال پہلے دی گئی تھی وہ ثابت ہو کر رہے گی دوستو اگر آپ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں نعرہ تکبیر اللہ وحق پر ضرور لکھئے گا اور اپنی پاک فوجرائی ایسائی زندہ باد کا نعرہ ضرور لکھئے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی بریف سنانے کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان